اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ کام یہ چیز ہمارے لئے آسان ہے ہم آلے صالح پر بات کر رہا ہوں یہ آسان ہے کہ اہل بیت نے یہ کیا ہے 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 سب اچھا ہے لیکن آیا اہل بیت کیا ہوا اچھا کام ہمارے لئے صالح بنے گا یا نہیں اہل بیت کے جو اچھے کام ہیں جو انہوں نے انجام دیئے ہیں وہ ہمارے لئے صالح بنیں گے یا نہیں بنیں گے کام بزاتے ہی اچھا کام ہے بنفس نفس خود اچھا کام ہے وہ بزاتے خود لیکن وہ ہمارے لئے صالح بنے گیا یا نہیں کبتہ نہیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اسے صالح بنا بھی سکتے ہیں نہیں بھی بنا سکتے چاہے بنا لیں چاہے نہ بنائیں کیوں کہ اسی نیت سے انجام دے جس نیت سے اہل بیت نے انجام دیا توجہ کیجئے یہ کتنا سخت ہے مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے اسی نیت سے انجام دیجئے جس نیت سے اہل بیت نے انجام دیا کہ کیا ممکن ہے کہ ہم اس نیت سے انجام دیں کہ ممکن تو نہیں ہے لیکن کوشش تو کر رہے سکتے ہیں وہ ایسی نیت تو ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں کسی کی کیونکہ جس جگہ وہ موجود ہیں نیت کیا نہیں وہ مرحلہ تو آ ہی نہیں سکتا لیکن کم از کم ہماری نیت کا ڈائریکشن اس کے اپوزٹ تو نہ ہو جدھر اہل بیت جا رہے ہیں اس کے الٹے دنوں چل رہے ہیں ہم اب ایک جگہ پر آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی نیت کیسے واضح ہو ہم نے دیکھا اہل بیت علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے یہ تو اچھا کام تھا کس نیت سے پڑھ رہے تھے کہ ہمیں یہ پڑھ لوں نیت ہمیں کیا بتا جہاد میں جا رہے تھے کب الکل گئے تھے کس نیت سے گئے تھے کب یہ کیسے معلوم ہو دیکھ رہے آپ نیت تو دل کے اندر کی چیز ہے نفس کے اندر کی چیز ہے روح کے اندر کی چیز ہے یہ کیسے معلوم ہوگی کہ اہل بیت کس نیت سے کام انجام دے رہے ہیں جب تک یہ پتا نہیں چلے گا تو ہم عمل سالح انجام نہیں دے پائیں گے جو کہ میار اہل بیت ہیں ان کے علاوہ کوئی میار نہ بن سکا ہے نہ بن سکے گا ہمارے لیے نہیں کسی کے لیے جب سے دنیا قائم ہے جب تک قائم رہے گی انبیاء کے لیے بھی میار یہی لوگ ہیں ملائکہ کے لیے بھی میار یہی لوگ ہیں کیسے آپ سرس کروں بہت سی چیزیں بہت دقیق ہیں سب کے لیے میار ہے لیے بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم یا انوار قدسی سب کے لیے میار یہی ہے صبح نہ فصبحت الملائکہ ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ کو تسبیح کا طریقہ آیا ملائکہ کیا جانے جس لائک کمپیوٹر کہ کیا چیز ہے تسبیح ہم نے تسبیح کی تو اس کو تسبیح کا طریقہ آیا ہم نے تحلیل کی تو اسے تحلیل کا طریقہ آیا ملسائل ہے اس جگہ پر آ کر کہ انبیاء علیہ السلام ان کے ناموں سے دعا مانگ رہے ہیں جناب آدم ملسائل ہے